موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات شروع کرتے ہیں آج کا حضب حال میں ہوں آپ کا میزبان فرید رہی اور ناظرین موسیقی کو روح کے غزہ کہا جاتا ہے آج ہمارے درمیان موجود ہیں کلاسیکل موسیقی کے استاد فوق موسیقار اور جدید موسیقی کے روح روح ایک پاپ سنگر اسلام علیکم آپ سب لوگوں کو خوش آمدی بہت شکریہ بہت شکریہ انتہائی دلی خوشی ہوئی اپنا فرید بیان یہ دیکھ کے کہ آپ نے کیا کیا ماشاءاللہ آرٹسٹیکل ماحول بنایا ہے لیکن آپ کے چہرے سے تو خوشی محسوس نہیں ہو رہی اے مرے پیٹے شوکی نہ کیجئے میں پہلی ملاقات میں ان کو یہ داد دینی جا رہا ہوں کہ کیا شو کے لیے اچھا چاوک منتخب کیا ہے بہت شکریہ کہ دیکھئے پرانے اور نئے دور کا کیا اچھا کمی نیشن ہے خان صاحب چاوک کرنے دے ہوئے تھے مسیقی ہوئی کہ تانوپاسی ہوئی میں معافی جاتا ہوں آپ پہلے دینی کیا منحوس بات ہی لے کے باہر کے میرا مطلب ہے کہ یہ نیکی ہے تو صحیح کہ کیا خوبصورت منظر ہے خان صاحب بالکل ایسے ہی جیسے جدید اور کلاسیکل موسیقی کا امتزاج ہوتا ہے ہم نے اپنے سیٹ میں بھی اسی طرح کا امتزاج پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کیا گے نہیں کیا گے نہیں کیا گے نہیں آپ نے کلاسیکل موسیقی کو یاد رکھا کیا گے نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزتوں سے نوازے اور دوسرا ہم دیر اس وقت کے دونوں استاد شاگرد سوچ رہے تھے کہ کیا آپ نے یہاں سیٹ پہ گئی کوئی ریاض خانہ بھی بنایا ہے ریاض خانہ مطلب جس کمرے میں بیٹھ کے استاد مخترم ریاض کر سکے ایسا بھی تو کوئی کمرہ یہاں ہونا چاہیے صاحب نیوز چینل ہے ہمارا یا ریاض خانہ کیوں ہوگا مطلب ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ چینل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ہم بھی محفوظ ریاض کر سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہی شفٹ ہو جائیں اور اپنے محفوظ طریقے سے زندگی بھی بثر کریں اور ریاض بھی جاری رکھیں خانہ مگر یہ تو بتائیے کہ جہاں پہلے ریاض پذیر ہیں وہاں ریاض کرنے میں کیا پرابلم ہے وہ وہاں پہ فرید صاحب کیا بتائیں آپ کو وہاں پہ ایسے کوڑ لوگ رہتے ہیں کہ انہوں نے استاد مخترم کی ریاض بند کر دی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ دس بجے کے بعد آپ یہاں پہ موسیقی کی آواز نہیں نکلنے دیں گے یہ ریاض ہے یا شادی کا فنکشن ہے بھئی یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے شادی کے فنکشن پہ پابندی لگائی ہے ریاض پہ تو دس بجے کے بعد پابندی نہیں لگی مگر وہاں کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے صاحب آپ اتنا ان کو سناتے ہوں گے رات دس بجے کے بعد ان کے آرام میں خلال ہو پڑتا ہوں بھئی ہم اپنے گھر میں کوئی چھٹ بجائے یا چاننی اس سے کسی کو کیا یہ دیکھیں ریاض کس طرح ابل کے باہر آ رہی ہے استاد مہترم نے محلے گاروں کی اس بدتویزی پہ اس لیے سٹینڈ لے لیا کہ ان کے ذہن میں تھا کہ ان کا ایک شاگر بدماش بھی رہ چکا ہے اور یہ دس بجے کے بعد بھی ریاض کرنی شروع ہو گئی محلے والے بندوقیں لے گئی کٹھے ہو گئے اور اس قدر وہاں پہ ہوای فائرن کی کہ استاد مہترم کے کپڑے دھولانے پڑ گئے ہمیں ہوای فائرنگ شروع کر دی بندوقیں لے کر آ گئے یہ بھی تو جب ریاض کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ چوڑے لے آ گئی ہے آپ کو شرم آنی چاہیے اسادہ کے ساتھ ایسا مزاگ کرتے ہوئے آپ نے کبھی اپنی پاپ سنگن دیکھی ہے آپ خود جب پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو لگ رہا ہوتا ہے بچے پہ کچھ سایا ہو چکا ہے بہو جی ریاض نے بڑی دور دی گالے ہیں تینے سادے بھی بیٹھے ہوتے لگے دا لڑوں دے دانے دے تینہ آیا ہے ایک منٹ یاد ٹھہرو ذرا تو جس بدماش کے بل بوتے پر ریاض شروع کیا استاد جی نے وہ بدماش نہیں پہنچا بھائی اس بدماش کو استاد مہترم نے فون کیا اچھا انہوں نے فرمایا کہ میں نے بدماشی چھوڑ دی ہے میں اب تبلیغی جماعت کے ساتھ جاتا ہوں پس پھر فریز صاحب بدماش تو نہ آیا پولیس آگی وہ تو ان کو گرفتار کرنے والے تھے لیکن انہوں نے کہا حوالاتیں پہلے فول ہیں لیکن انہوں نے دس بجے کے بعد تم ریاض نہ کرنا فریز صاحب جب دس بجے بزار باند ہو جاتے تو ان کے ریاضت کیوں نہیں باند ہوتی تو ریاض تو سی دنے کر لو دنے کرنا تو سی ٹائل آ کے دفتر جاندے ابھیو نالائک یہ تانہ دنی بند کیجئے آپ کیا سمجھتے ہیں استاد مہترم ٹائی نہیں لگا سکتے ٹائی لگائی ایک دفعہ استاد مہترم نے وہ شرارتی بچوں نے ٹائی سمجھ کے ٹائی کے ساتھ گلاس باند دیا کیسی باتیں کر رہے ہیں خان صاحب بزارش یہ کرنا چاہتے کہ ہمیں یہیں اگر آپ مستقل طور پر رہائش دے دیں اس طرح آپ کے سیٹ کا چوکی دارہ بھی ہو جائے گا اور استاد مہترم کا ریاض بھی ہو جائے گا خان صاحب یہاں پر ہمارے پاس تین ہی گھر ہیں ایک اممہ فریدہ کا ایک چاچا سی آئی ڈی تیسرا خالی پڑھا ہے لیکن اس میں آسیب ہے اب آپ کی چوئیس ہے واہ رہنا چاہیں تو سو بسم اللہ فرید میاں فریدہ اممہ کے گھر تو رہائش ہو نہیں سکتی چونکہ وہ بھوڑی خاتون ہے تو استاد مہترم نے اگر رات گئے ریاض کیا تو وہ غصے بھی ان کے موں پہ تکیہ رکھ کے بیٹھ بھی سکتی ہے تو یہ جو چچا سی آئی ڈی ہے تو میرا خیال ہے کہ ان دنوں جو حالات ہیں سی آئی ڈی سے بھی دور ہی رہنا چاہیے اور رہی روحوں کی بات تو ایسے استاد مہترم روحوں میں مکس تو ہو رہے ہیں اور رہی استاد جی رہی لو تسی جن نادرانوں سال سال بڑھے لگ دے ہو یہ آپ لوگ بد تہزیبی کا مظاہرہ بند کیجئے ہمیں ان سے بات کرنے دیجئے فرید میاں آپ بس ہمیں اجازت کے لیے ہلکا سا اشارہ بھی کیجئے ہم فوری دور پہ یہاں شفٹ ہو جائیں گے مگر خان سب آپ یہاں کیسے شفٹ ہو سکتے ہیں بہو جی اینہ نے کڑا سماندھا ٹرک لے آنا اپنا اپنا شاپر چکنا ہے تے اے تھے اے ارلے ستاد نے تے اپنا شاپر بھی نہیں چکنا اے تے ہار نوے ملے جو پرانے کپڑے مانگ لائی دا ہے اب دو ٹنگوں پر کھڑے ہونے والے چوہیں ہم نہیں مانتے ہمارے چاہنے والے خود ہی طوحر دے جاتے ہیں تو عرض یہ کر رہے تھے فرید میاں کہ یہاں ہمیں مستقل سکونت مل جائے تو اس جگڑالو محلے سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے اور ہمارے استاد محترم ذہنی عذیت سے بھی باہر آ جائیں بظاہر لگ تو نہیں رہا کہ استاد محترم کسی ذہنی عذیت میں مبتل آئیں لگنے کو کیا ہے لگنے کو تو ان کو اس وقت گولی بھی لگ سکتی تھی جس قدر فائرنگ ہوئی وہاں پہ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم آرٹ کی ترکھی و ترویج کے لیے کام کرتی رہی فری صاحب ان محلے داروں کو تنگ کرنے سے باز نہیں آنا بلکہ آئندہ آپ کو تنگ کرنا چاہتے گی ہم یہاں کیا ہونے کسی لی یہ تو آر ایڈی سٹوڈیو ہے یہاں ریاض تو ہو سکتی ہے یہاں کیا تنگ کریں گے ہم استاد محترم کونسا سٹوڈیو کی لائٹوں کے بلب کھا جاتے ہیں یا کیمرہ دیکھ کے تو ٹک ٹاک بنانی چنو کر دیتی یا استاد محترم زبردستی مجیب الرحمان شامی صاحب کے پروگرام میں جاگو سیں گے ہم نے کیا تنگرن ہے ہم تو یہاں آپ کے حصولوں اور قبرین کے مطابق رہائش رکھیں گے چاہتے تو ہم صرف اتنا ہیں کہ استاد محترم بیچارے جو زینی عذیت کا شکار ہے وہ ختم ہو جائے بیچاروں نے خوف سے روٹی کھانا چھوڑ دی ہے اب دو کی بجائے صرف ایک کھاتے ہیں ایک روٹی کھاتے ہیں ہاں ہاں ایک درجن پہلے دو درجن ماشاء لگاتے تھے ہم درجن ساتھ اس لیے نہیں لگاتے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے اچھا کان صاحب آپ کا فیصلہ کرتے ہیں ابھی آپ لوگ بھی کچھ سنائیے یار موسیقی کے لیے یہ سیگمنٹ رکھا ہے اہو آف کورس مانا ہسی ہے موسم تم سا ہسی نہیں ہے ہر ایک ادا تمہاری والا ہر ایک ادا تمہاری والا دل نشی ہے اے میرے ہم سفر اے میرے ہم نشی ہم نشی ہم نشی ہم نشی یہ جو بیش میں اس لیے آ آ آ کیا ہے یہ موسیقی کا حصہ نہیں ہے اس لیے ہم اس کور موسیقی کے خلاف ہیں اس میں چیک و پکار ڈال دی جاتی ہے صرف اس میں اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے یہ چیک و پکار تو بیٹا اس لیے ڈالتے ہیں کہ ایسے گھلوکار کا اکثر میٹر کٹا ہوتا ہے اوہ فریز صاحب کنے دیں لڑائیاں جی ٹائم جایا کرنے ہو ساڑے والا تیار کر رہا ہی تا نو پنجابی گانا سنایے فوکس سنایے جنی دنیا سنے ہاں بھی پینڈڑے و آگیا سارے مڈیا تیار ہے ہاں جی سارے ہاں جی سارے لاؤ باؤ فریز جی ایسی کوئی آم گانا نی سناؤ دی اہی تا نو نور جان ملکا دا پنجابی گانا سناؤ لگے ہاں 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 جتنے دیرے تک یہ شہر شعبہ ہو رہا ہے ہم کوئی رہائشی دیکھ لیں تشریف رکھیے جی ھاں ہاں یہ ہاں چاہی آپ کی اپنے اتحار تاہند چاہی ہے یہ ہاں یہ ہے وہ کی آئیٹی صاحب کا جی جی چا چا اس کی ایٹی刑 trabajando آجائے بیٹا کوئی نیا کیس نہ پڑ جائے ہم پہ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ رہائش اگر سی آئی ڈی صاحب سے ہٹ کے گئی مل جائے تو اچھا ہو جائے گا آسیب زدہ گھر خالی ہے خان صاحب کیا کہتے ہیں آپ کوئی روحوں سے ہے اسلام دعا آجائے بیٹا کوئی نا بچاریاں دے کی گروبت آئیے میرے استادل بیٹا کوئی نوٹاں دیاں بوریاں لے کے آنڈا اچھا نوٹاں دیاں بوریاں لے کے آنڈا یا بوریاں چکے دے نوٹ لے کے آنڈا استادل میں فنگار آپ پانڈی نہیں میں بوری دے وچھ نوٹ لے کے آنڈا بیٹا تو صرف بوری دے وچھ بلی جھٹ کے آنڈا ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ روئیے قادر صاحب آپ اتنے دبنگ بیان دیتے ہیں آپ کو ڈرنے لگتا خوف نہیں لگتا حقیقت بیان کرتے ہوئے ڈرنا نہیں چاہیے ہاں کسی وقت ڈر لگتا ہے جیسے ابھی میں سٹوڈیو میں آیا تھا تو آپ کو ایک دم دیکھ کے ڈر گیا تھا والکم بیک خواتین و حضرات آج ہم نے اپنے شو میں مدو کیا ہے وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل صاحب کو اسلام علیکم بڑی دھوا دار پریس کانفرنس کر دی قادر پٹیل صاحب والیکم السلام بھائی پریس کانفرنس کے آتی ہے ہم نے تو حقائق سے پردہ اٹھایا ہے صرف لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ حقیقت کیا ہے آپ یہ دیکھیں فرید کے یہ جو نیازی صاحب ہیں انہوں نے جو شور مچائے رکھا اور اتنے مہینے ٹانگ کے اوپر پلستر چڑھا کے پھرتے رہے جی جی میڈیکل ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ ان کی تو کوئی ہڈی فریکچر ہوئی نہیں بھائی گوشت میں اگر زخم ہے تو اس پہ یہ پلستر تو نہیں چڑھایا جاتا ہے تو یہ بس ایسے ہی دو مہینے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور سمپتھی حاصل کرنے کے لیے وہ پلستر چڑھا کے پھرتے رہے یہ بلکل ایسی ہے جیسے ہم چھوٹے ہوتے شرارتن کسی کے برش ڈیک پہ بہت بڑا سا ڈبا ایک دے آتے تھے گفٹ کے طور پہ وہ بیچارہ کھولتا تھا پھر اس میں سے اور ڈبا نکلتا تھا پھر اور پھر اور سب سے آخر پہ چھوٹے ڈبے کے اندر ایک چھوٹی سی اینٹ پڑی ہوتا ہے ویسے بھی آپ لوگ نیازی صاحب کی طبیعت کو جانتے ہیں ایسے لوگ تو اکثر شادی پہ خالی لفافہ پکڑا کے اتنا سارا کھانا کھا کے نکل آتے ہیں بات میں کیا پتا چلتا ہے کون دے گیا خالی لفافہ شادی والے تو بیچارے معصوم لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کسی نڈا لیوں گے نوٹ گر گئے ہوں گے ہم سے ویسے بھی نیازی صاحب لفافہ دینے والے نہیں ہیں لفافہ لینے والے ہیں آپ دیکھئے ایدی صاحب کو ساری دنیا نے دیا ہے انہوں نے ان سے بھی مانگ لیا ہے مگر قادر پٹل صاحب کووٹ کے دنوں میں انہوں نے فیصل ایدی صاحب سے فنڈ لیا تھا تو بھائی فیصل ایدی صاحب بھی کووٹ کے حوالے سے کام کر رہے تھے ان کو چاہیے تھا یہ وزیر آدم ہے ان کو فنڈ دیتے مگر چونکہ ان کو صرف لینے کی عادت ہے دینے کی عادت نہیں ہے اس لیے انہوں نے لے لیا ان سے بھی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں لوگ جو ہیں ان پہ اندہ یقین کرنا چھوڑ دے ذرا دیکھ لیا کریں موصوف کیا کر رہے ہیں پلستر انہوں نے صرف اس لیے چڑھایا تھا کہ ساری زندگی ان کو پیڈ کرنے کی عادت تھی ادھر بھی یہ اپنی مرضی کرتے تھے کبھی ون ڈاؤن چلے جاتے تھے کبھی تیسرے نمبر پہ کبھی چوتھے نمبر پہ یہاں بھی انہوں نے اپنی مرضی کی ایک پیڈ کر کے کتنے دن پھرتے رہے ویسے ہی ان کے پلستر کے اندر بھی کچھ نہیں تھا تو وہ میں نے بتایا لوگوں کو بھائی میڈیکل ریپورٹ تو یہ کہتی ہے اور دوسرا میڈیکل ریپورٹ اور بھی بہت کچھ کہتی ہے وہ بھی میں نے اپنی پریس کانفرنس میں لوگوں کو بتایا ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کو شائع بھی کریں گے چونکہ وہ پبلک کی بات ہے قادر پٹیل صاحب آپ وفاقی وزیر سہت ہیں آپ نے امران خان کی میڈیکل ریپورٹ کے حوالے سے ایسے ایسے انکشافات کیے کیا یہ سب کچھ ٹھیک ہے بھائی میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب کچھ ٹھیک ہے بلکہ ان کی صحت بھی ساری ٹھیک ہے یہ کوئی ٹانگ وانگ نہیں ٹوٹی کچھ نہیں ہوا بلکل یہ ٹھیک ٹھاک ہیں بس ان کا دماغی توازن نہیں ٹھیک یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں بھائی ڈاکٹرز نے خود دیکھا ہے یہ پلسٹر کے اوپر خارش کر رہے تھے آپ دیکھئے پلسٹر کے اوپر خارش کیسے ہو سکتی ہے دیکھئے نا اگر پلسٹر پہ خارش کر رہے ہیں تو یا پھر پلسٹر نہیں ٹھیک یا دماغ نہیں ٹھیک دو چیزیں میں تو متعلقہ آثاریڈیز سے کہوں گا کہ یہ غلط پریکٹیسز کی وجہ سے یہ جنہوں نے پلسٹر ولسٹر شڑایا ان کا ان کے خلاف کاروائی کی جائے بلکل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ ایک آدمی کا فیکچر ہوا ہی نہیں ہے آپ نے کیوں اس پہ پلسٹر چڑا دیا بھائی آپ دیکھئے نا جب یہ کوٹ میں گئے ہیں تو یہ ویلچیر پہ بیٹھ کے گئے ہیں وہاں جب ان کو گرفتار کیا گیا ہے تو یہ اپنی ٹانگو پہ چل کے تو گاڑی میں بیٹھے ہیں اس کے بعد وہ ویلچیر غائب ہو گئی بھائی وہ ویلچیر کہیں قرائے سے منگوائی ہوئی تھی کہاں گئی وہ آپ یہ دیکھئے کہ یہ باتیں کیا کرتا ہے اور اس کی میڈیکل ریپورٹس سے کیا نکل رہا ہے قادر صاحب آپ اتنے دبنگ بیان دیتے ہیں آپ کو ڈرنے لگتا خوف نہیں لگتا بھائی حقیقت سے کیوں ڈرنا حقیقت بیان کرتے ہوئے ڈرنا نہیں چاہیے ہاں کسی وقت ڈر لگتا ہے جیسے ابھی میں سٹوڈیو میں آیا تھا تو آپ کو ایک دم دیکھ کے ڈر گیا تھا قادر صاحب اصل میں یہاں سیف زیادہ گھر ہے ماشاءاللہ جیسا آپ نے پینٹ کوٹ اور فیلٹ پینا ہوا ہے میں نے سمجھا شاید وہ باما کا کوئی ریلیٹیو آ گیا ہے پٹیل صاحب جس دلیری سے آپ بیان دیتے ہیں اگر آپ کو سندھ کا وزیرالہ بنا دیا جائے تو کیسا محسوس کریں گے اگر آپ کو انسان کا شنافتی کاٹ بنوا دیا جائے تو آپ کیسا محسوس کریں گے یہ بھٹو یہ بات تھے قادر پٹیل صاحب چھوڑے ان باتوں کو عدویات اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کچھ تو اس کا تدارک کریں بیس فیصد تک اضافے کی منظوری دے دی آپ جیہاں اس حوالے سے ہم سوچ رہے ہیں اور ہم بڑے پریشان ہیں خود اس مہنگائی کے ہاتھوں دیکھئے یہ جو پچھلے چار سال گزرے ہیں اس میں ملک انہوں نے نیازی حکومت نے اس نہج پہ پہنچا دیا تھا کہ وہاں سے واپس آنا تھوڑا مشکل تو ضرور ہو رہا ہے مگر ناممکن نہیں ہے انشاءاللہ اور کچھ وقت لگے گا ہم اپنی عوام کو اپنے لوگوں کو سہولت ضرور مہی اثر کریں لیں قادر صاحب چھوٹی سے چھوٹی گولی بھی اتنی مہنگی ہوگی تو ہم تو خرید ہی نہیں سکتے آپ کی تو چھوٹی سے چھوٹی گولی بھی بلیٹ کے گینج اتنی ہوگی آپ گولی کیوں کھا رہے ہیں آپ ایک دفعہ توپ کا گولا کھائیں ٹھیک ہو جائے ہیں یہ جو آپ نے میڈیسن کے حوالے سے بتایا ہے مہنگائی کے حوالے سے یہ واقعی بہت پریشان کن ہے اور اس کو فوری طور پر دیکھنا ہے ہم نے اور دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کچھ لنگ کچھ اس کا حل نکلے گا انسولین مہنگی ہو گئی دل کی عدویات مہنگی ہو گئی دیکھیں فرید صاحب جو کیمیکلز باہر سے آتے ہیں عدویات بنانے کے لیے وہ ظاہر ہے باہر سے آتے ہیں جب دولر کا ریٹ اس وقت آسمانوں کو چھو رہا ہے تو اس لیے کچھ مشکل پیش آ رہی ہے مگر اس کا کچھ نہ کچھ تو حل ہونا چاہیے مہنگائی سے میں تو بہت پریشان ہوں آپ کیوں پریشان ہیں پروگرام میں تو یہ لوگ بتاتے ہیں کہ آپ لنگر سے کھاتے ہیں میں نے آپ کو عرص کیا نا فرید صاحب چونکہ ڈالر بہت انچا چلا گیا ہے اس لیے جو امپورٹڈ چیزیں ہیں ان کی قیمتوں کی وجہ سے ہر چیز میں مہنگائی ہو گئی ہے ریٹ بڑھ گئے ہیں انشاءاللہ ہم ڈالر نیچے لانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں پٹیل صاحب آپ کی حکومت میں ڈالر ریکارڈ سطح پر اوپر گیا ہے کیسے نیچے لے کر آئیں گے اسے انشاءاللہ نیچے آئے گا ڈالر ان میں پھر اتے چلے جانا ہے سار جی ڈالر نو تھلے لے آکے تے اتے گوگا بازی ہو ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ روئی ہے میں نے پینتیس ہزار روپے میں ہی مکان کرائے پر دینا ہے اس نے رہنا تو ٹھیک ہے انہیں تو موج کرے شاہ بھائی ہے یار پہلوان تو انجکار ہے تو نکل دیا باس ہے ملکم بیک خواتین و حضرات مالک مکان اور قرائے دار کے درمیان کیا بحث و مباحثہ ہو رہا ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں کون سا بحث مباحثہ بہو جی آپ سیدھی بات ہے اس کے کہیں کہ میرا کار چھوڑ دیں کیوں چھوڑ دوں کس لیے چھوڑ دوں گا راب کا سیدھی سی بات ہے کہ میرے پتر کی شادی ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ تم میرا کار چھوڑ دو اگر کار نہیں چھوڑنا تو میں اوپر والے پورشن میں رہتا ہوں تم اوپر شیفٹ ہو جو تو میں میچے شیفٹ ہو جاتا ہوں اور بھائی میں اوپر نہیں جا سکتا میرے گوڑوں میں درد ہے اور اوپر سے باؤ جی اتنی سی سی سیڑھی ہیں جس سے اوپر جانا پڑتا ہے یار پھر تو واقری وہ ٹھیک کہہ رہا ہے اس کو اوپر نہ شیفٹ کرو اگر وہ سیڑھیوں میں پھاس گیا نا اتنی سی تو مڑ کے تمہیں مکان ٹھانا پڑ جائے گا اپر آزی زی جی اتنی سی سیڑھیوں سے گزر کے روز تین ٹائم سالن لینے جاتا ہے تب نہیں یہ پھنستہ سیڑھیوں میں ایک سالن تو تم اس کو دو دخ میں پلیٹ رہا دو در سے بھی لے آئے استغفر اللہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے کتنا کسالن پکڑنا ہے جب دوسروں کو دینا ہے مالک مکان کو کہہ رہا میری بات میرا کارویلا کروائیں ایک بہنگن اور ایک آلو پکاتے ہیں تو یہی بات دیکھو نا صاف نظر آرہا ہے فرید صاحب کے اس بھائی نے پیٹ کارٹ کارٹ کے مکان بنایا ہے اور وہ اس مکان میں پیٹ بھر بھر کے کھا رہا ہے یہ ازل سے چلتا چلا آرہا ہے قرائدار اور مالک مکان کے درمیان تنازیات اور بھائی تنازیات کی کوئی بات نہیں ہم تو مالک مکان ہونے کے باوجود جناب کا ترلا کر رہے ہیں کہ سارک میرے پتر کی شادی ہے آپ میرے والی جگہ اوپر لے پورچن میں شیپٹ ہو جائیں مجھ کو نیچے والے نہ کر لیں تاکہ میں پرونے بھی ساملوں گا اور میرے پتر کا بیاب ہی ہو جائے گا اوپر کیوں نہیں پرونے ساملے جا سکتے اوپر سے پرونے کوئے لے جائیں گے یار کو کہہ تو صحیح رہا ہے اگر اس کی ایک مجبوری ہے اور وہ مالک مکان ہے یار اس کے بیٹے کی شادی ہے وہ اگر نیچے شادی کر لے گا عزت کے ساتھ تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے تم چلے جاؤ اوپر وہ بتا رہے ہیں کہ چڑھتا ہے سیڑیاں تو میں میں کبھی گھٹنوں میں درد ہے اور کبھی سیڑیاں تنگ ہیں بھائی جان آپ بڑے معزز آدمی میں ایک مرتبہ یقین کریں صرف ایک مرتبہ وہ بھی اس کے اسرار پر یار وہ معززہ ہم جوا کر رہا تھے یار بھائی جان ان سے بات ہو رہی ہے بات ہو رہی تو ہم سے بھی بات کرو یار بھائی ہم بھی تو بیٹھ گئے نا بھائی اور یار جب آپ لوگوں سے بات کرے گا تو آپ کو بھی کہہ دے کہ ہم بھوجز ہے تو اس کی سونے تو لو صرف اس نے اسرار کیا کہ سرسوں کا ساگ پکایا ہے وہاں اوپر آ جائیں اور میں اس طریقے سے گیا ہوں ایسے سیڑی چڑھتے ہیں یعنی کھانے والی چیز کی وجہ سے آپ نے یہ سرکس کی جی سر اور صرف اس نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے میں اکیلا کھانا نہیں کھا سکتا آپ میرے ساتھ آ جائیں اور میں جا کے صرف دو نوالے لگا ہیں اس کے کہنے پر تو اس کا سالن ختم ہو لیا جاہرہ آپ کے نوالے اور اس کا سالن دو نوالوں ہی ختم ہونا ہے پوری روٹی اور پرے پلیٹ یار کھانے پینے کی باتیں تم کرے چلے جا رہے ہو مالک مکان تمہارے منتر اللے کر رہا ہے کہ اس کی ایک مجبوری ہے اس کا مکان ہے مالک مکان تم ہو یا وہ ہے نہیں نہیں یہ یہ مالک مکان میں کوئی جیب میں نہیں ڈال کے مکان لے جانے اس کا ادھر ہی پڑا ہے چلے میں آپ کے کہنے پر اوپر شفٹ ہو جاتا ہوں تو پھر میں کرایا پینتیس ہزار نہیں دوں گا بیس ہزار دوں گا دیکھیں جی بیس ہزار میرا وہ کار جس پورشن کا پچاس ہزار پی مجھے مل رہا ہے میں اس کو بھی پیچھے کر کے اس کی پرانی ہے یا کر رہا کہ پرانہ کرایا دا اب یہ دیکھیں کہ یہ ساپ بیس ہزار پی پہ آگئے ہیں یہ تو زیادتی ہے اس طرح نہ کرو تم چلے پانچ ہزار کٹ دے دینا تیس پہ اوپر بے دینا فائنل ہوگی جو میں نے کعوش کرنی ہے اوپر جانے کی کیا کرنی ہے کعوش اوپر کوئی ناول نہیں لکھنا بیٹھ کے جو کعوش کر رہے ہیں میرا جگر دیکھیں باؤ جی کے نیچے میرے برات والے سارے پرونے ہوں گے اور میں نے ٹڑوں وزن چھات پہ رکھا کہ کہیں چھاتو نہ بیٹھے ہیں اس بات میں یہ بھی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کا جگر ہے شکر ہے شکر ہے باؤ ورنہ میں آپ کی سینی دیکھ کے سوچ رہا تھا کہ چھوٹے سے پورشن میں کیا کیا چیز فٹ ہو سکتی ہے نہیں عزیزی جگر تو ہے مالک مکان ہے یہ وہ کہتے نہیں کہ بڑا جگر ہے یار مکان نہیں بنا لے جناب مکان تو مارا جدی پوچھتی ہے وہ تو میرے ایک بچپن کے دوست نے کہا اور میں نے اس کو مکان کرائے پر دے دیا بھائی کرایا تو نہیں کبھی لیٹ کیا میں نے کافی دفعہ چلے دیکھیں بھائی جان آپ آگے کمرے نہیں دیکھیں کہ اس نے کہہ دیئے کافی دفعہ شرمندہ ہو میں کہہ رہے ہو دیکھیں ایک مرتبہ بھی نہیں صرف یہ شفٹ کرنے کی خاطر میں جھوٹا کر رہا ہے آپ اس کے گھر میں آگے دیکھیں پلاسٹک کی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں ابھی تک میرے سونے ہوں تُس ہی کڑا ہوتھے ہیرے تو انہیں تو پناہ پہ ہوتھے یہ تمہو ہی ہے بھائی جھوٹ کہہ رہا ہے میں نے گجرا مالا سے سپیشل مگوا کے وہاں پہ فٹنگ کروائی اچھی اصل مددے کی طرف ہاؤ یار بھائی مددہ یہ ہے ٹوپیوں کی طرف اصل مددے کو حل کرو کہ مسئلے کو حل کرو بھائی جی میری ارتجا یہ ہے کہ میرے پتر کی شادی ہے دن رکھے جا چکے ہیں کارڈ چھپ گئے ہیں اور میں یہ اس بن بلائی بلا کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اوپر شفٹ ہو جاؤ میرے بچے کی شادیوں نے دو تو یہ ضد کر رہا ہے کہ میں نے نہیں جانا مان گیا نا وہ تو مان گیا ہے کہ رہے کرایا کم دوں گا آپ پہ کر لو کہ کتنا کرایا لینا اس سے بھائی اگر بیس ہزار میں اس سے ملے میں آلے دوالے کوئی بھی کار لگتا ہے یہ ادھر چلا جائے میں نے بیس ہزار میں دوں گا چلا یار کچھ تو کات کرو نا نہیں پہ جی میں نے پہنتیس ہزار روپے میں مکان کرایا پہ دینا ہے اس نے رہنا تو ٹھیک ہے نہیں تو موج کرے شاہ بھائی جی یار پہل وہاں تو انج کار ہے تو نکل جا بھائی واہ 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 میرے یا مصفہ چلو نہیں چھوڑنا آپ نے مکان تو بھائی صاحب میری بات مانے آپ اوپر والے پورشن میں چلے جائیں کھلی فضا میں اوپر آپ کا ذہن بھی کھولے گا نیچے آپ سارے سندگی ٹوڑ پر ٹوڑی رہیں گے ہاں سہی کہہ رہا ہے بھائی اوپر جاؤ تمہارا کو ذہن کھولے نیچے تمہارا صرف میدہ ہی کھول رہا ہے وہ اوپر ان کو کیا مرگی پڑ رہی ہے اس کی مجبوری ہے مالک ہے مکام کا اگر اس کی کوئی مجبوری ہے تو اس کو چاہیے کوئی اور مکام لے لے بہت اچھے وہ کیوں مکام لے لے اور مالک مکام ہے تم کرائے دار ہو وہ کیوں اور مکام لے لے فرید صاحب ایک میر بانی کرو ہاں جی ایسا چکو فون کر کے نا تو ہم اٹھا پکڑوا دیں آپ کی میر بانی ایسا چکو کہیں کہ حوالات میں اگر جگہ نہیں نا تو اسے کسی اتنی دیر گدام میں رکھوا دیں کوڑڈ سٹور میں اسے رکھوا دیں اسے گرفتار کریں اسے گرفتار ہی ہونا چاہیے بہو جی یہ اتنا ظالم شخص ہے اس نے گھر میں سے رکھی ہوئی ہے آپ نے کبھی سنا کہ گھر میں کسی نے کنڈے والی سے رکھی اس نے جوڑا پالا ہوا ہے افکورس افکورس لو ادھر تو افکورس بنتے ہی نہیں ادھر تو بنتے ہیں افسوس نہیں وہ ہمارا افسوس بنتے ہیں نا گھوری ہمیں کرنا چاہیے افسوس کہ دیکھو کنڈیوں والی سے گھر میں پالی بھائی جل میرا کوئی تعلق نہیں ہے وہ کنڈوں والی سے سے میرے سالے کی زمینوں پر وہ پھر رہی تھی اس نے مجھے لانکے دے دی کہ رات تم رکھ لو یار گالسن انہوں کر دے اپنے مکام یہ واقعی پہلی دفعہ سنا ہے سرکس کے علاوہ گھر میں کسی نے اگر سے رکھی ہے تو وہ یہ موٹا ہے زیزی ایک کٹا گھر میں سیک آ جائے تو پھڑا پڑ جاتا ہے یہ تو پوری سے رکھی ہے دیکھو دونوں پارٹیوں کی گفتگو سارے پروگرام نے سن لی ہے اب ہمارا فیصلہ تو یہ ہے کہ پائی جی انہوں کر دیو ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے شو میں زلفی کی کمزوری اور کم کھانے کا بہت ہی ذکر رہتا ہے کیا زلفی واقعی اتنا کمزور ہے کہ اسے انگوٹی والی ڈبی میں مٹھائی بھیجی جائے تو اس کے دو مہینے نکل جائیں گے دو مہینے تو تکلفن کا ہے دو سال بھی نکال سکتا ہے جی جیہ دل نواز صاحبہ آج کیا ہے ہمارے پاس حضبہ ڈاک میں جی سر آج حضبہ ڈاک میں سب سے پہلے ہمیں خط ملا ہے اور خط لکھا ہے شبیر لوہار صاحب نے کہتے ہیں السلام علیکم حضبہ ہارتی والی اللہ السلام کہتے ہیں عزیزی صاحب زی وی ایس اور درزی کی جوڑی بہت ہی کمال ہے سیگمنٹ دیکھ کر دل اور دماغ دونوں فریش ہوگے میں سوچتا ہوں اگر سچ میں زی وی ایس کی لاہور میں کوئی آؤٹلیٹ ہوتی تو شاید ہمیں بھی بیچ کی سیر کے لیے پرپل کلر کا کچھا لائٹ گرین شرٹ اور سرکھ رن کی چپل پہننے کو مل جاتے ہیں یہاں ایسے ایک برینڈ بنا نہیں لینا چاہیے بشورہ اچھا ہے بشورہ اچھا ہے مگر ایک گاغ دے سیرتے تا نہیں بجنس ہو سا بہت شکریہ آپ کی محبت کا جناب جی اگلا ہمیں میسیج آیا ہے اور میسیج ہمیں کیا ہے حسان کہتے ہیں اسلام علیکم کہتے ہیں عزیزی شو میں زلفی کی کمزوری اور کم کھانے کا بہت ہی ذکر رہتا ہے کیا زلفی واقعی اتنا کمزور ہے کہ اسے انگوٹی والی ڈبی میں مٹھائی بھیجی جائے تو اس کے دو مہینے نکل جائیں گے دو مہینے تو تکلفن کہا دو سال بھی نکال سکتا ہے یہ تو اکثر چونٹی کو دیکھ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ لاؤ میرا عجدہ ڈینر لیا گئی ہے عزیزی زلفی تو اتنا کمزور ہے ہو سکتا ہے گجرہ مالی کی فوڈ اور تھوٹی اس کو شہر سے باہر ہی نکال دے گی اچھا جی اگلا ہمیں میسیج لکھا ہے افضل خان نے کہتے ہیں السلام علیکم فرید صاحب والیکم السلام کہتے ہیں بہت شاندار پروگرام ہے ہنسی مزاق کے ساتھ ساتھ بہت سے نئی باتیں بھی ناظرین کو سیکھنے کو ملتی ہیں دراصل حسبحال کی پیشکش کا انداز ہی اسے منفرد بناتا ہے خوش رہیں اور سلامت رہیں بہت شکریہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کہتے ہیں چونکہ ہم لوگ کسی سے کوئی ہماری مقابلہ بازی ذہن میں نہیں ہو ہم جس فارمیڈ سے اور جس نیت سے یا جس جن اصولوں پر شروع ہوئے تھے آج تک انہی پر کارباد ہے بلکہ ہم تو کسی وقت یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اگر کوئی کہتا ہے کہ پائی جی وہ فلان شو میں یہ ہو گیا تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں اسی لئے کبھی دیکھتا ہی نہیں کہ ہم اپنے اصول پر اپنی لائن پر ہی شلتے رہے ہیں ہمارا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے ہم نے تو ذہن میں ایک جو چیز رکھ کے تو اسے شروع کیا ہوا ہے ہم وہ ہی اسی کو کیری کر رہے ہوتے ہیں یہی اس کی کامیادی کا راز بھی ہے الحمدی اللہ لوگ کرتے رہے تو کرتے رہے ہم کابلہ ہمارا کسی سے نہیں لوگ ہمارا چیرہ ہی تھا دیکھتے ہیں میرا بھی چیرہ ہی دیکھتے ہیں اب میں نے انہیں حسبحال کا شیخ رشید دکھا کر تسلی دے دی ہے بہلے جی بہلے جی بہلے جی بہلے جی بہلے جی بہلے جی ممکری کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں جو جو لگتا ہے نا جی پیارا سیاستدان بہلے جی پیار ہیں ہمارے لیے تو یہ جو زیادہ بولنے والے ہیں اور گٹ اپ شیٹ اپ یہ وہ بھی جن کا یہاں اچھا لگتا ہے ان کو پھر چون لیتے ہیں کہ ان کو ڈسکس کرنا چاہیے وہ خود بھی کہتے ہیں شیخ صاحب کہ میں میڈیا کی ڈال لیں گوں ہاں جی شیخ صاحب تو میڈیا پہ اتنا آتے ہیں کہ میرے ہلے اتنا کار نہیں جاتے کار ہونے تا کی پی ہے میڈیا تے تے پھر چار گلن کار لیں دے کار جا کے سگار لاکے تے چھاتے تے بالی گننے چونکہ جو لال ہے ویلی اس میں یقیناً بالیوں والی چھاتھی ہوگی جتنی وہ پرانی ہیں عزیزی گھر جا کے بھی میڈیا پر ہی آ رہے ہوتے ہیں اکثر ان کے پروگرام لال ہے ویلی سے ہی چاہتے ہیں اگلا خط ہمیں لکھا ہے نغمانہ افضل نے اور کہتی ہیں السلام علیکم حضرحار ٹیم والیکم السلام کہتی ہے جناب میرے شوہر بھی میری چائے پینے کی عادت سے بڑے ہی نالا ہے آپ نے بڑے مگ میں چائے پینے والی بات کر کے انہیں مزید غصہ دلا دیا اصل میں بات یہ ہے عزیزی کہ میرے لئے مارننگ ٹیم میرے شوہر ہی بناتے ہیں واجی واہ اور کہتی ہے کہ میں نے ان سے جھارے والے پہلوان والا مگ لانے کی فرمائش بھی کر دی ہے ہاں پین جی چائے تو واقعی بہت پی جاتی ہے اس مولک کے اندر اور آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کی چائے آپ کے خامد ہی بنا لیتے ہیں اور وہ بھی جھارہ پہلوان کے مگ والی یہ ہے ہے یہ ہے ہے کوئی نہ کوئی تو وہ بھی پارٹنرشپ گھر کے کاموں میں کرتے ہیں خامد پین سیڈ بھی سارا کردہ پین سیڈ بھی سارا کردی ہوں پین سیڈ بھی سارا کردی ہوں آئے 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 وہ بھی بنا لیتے ہیں ازیزی آپ بھی تو گھر بناتے ہیں میں تو اللہ کے خیل سے سارے کام کر لیتا ہوں جاتا ہی میں تو جوتی اتارتا ہوں تو سو جاتا ہوں تو سو جاتا ہوں اچھا بھائی جانب یہ چائے بنانا بیوی کے لیے گناہ تو نہیں ہے نہیں جی کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ فخر والی بات ہے آپ بنایا کریں پلیز ہماری پر جائی اگر آپ کے لیے پورا ٹاپ چاہ کا بناتی ہے تو آپ اگر اس کے لیے ایک کاپ بنا دیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے ازیزی چائے بات کی جواب دیتا ہے میں نے ازیزی چائے پیتا ہی نہیں سنایا کہ چائے پینے سے رنگ ماند پڑ جاتا ہے بریک لے لیں جی ان کا رنگ ماند پڑ رہا ناظرین یہ تھا آج کا حسبحال جانے سے پہلے ایک خوبصورت بات انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے اگر اس کا ساتھ چھوڑ جائے تو وہ ہر رشتے پر بوش بن جاتا ہے اپنی صحت کا خیال رکھئے آئندہ اپنے آپ سے پھر ملاقات ہوگی فرید رئیس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ